اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کی ایمرجنسی وارز اور آؤڈڈور مریض نما انسان تڑپتے رہے مرتے رہے مگر انہیں صوبائی خزانہ سے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں سے قیمتی ترین خریدی گئی عدویات فراہم نہ کی گئیں جو زائد المیاد ہونے کی وجہ سے بیکار ہو گئیں دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں عرصہ دراز سے یہ پیکٹس جاری تھی کہ اسپتال کی ایمرجنسی وارز میں زیر علاج مریضوں کے لواہکین اور آؤڈڈور مریضوں کو مارکیر سے عدویات خریدنے کے لیے پرچیاں تھما دی جاتی تھی جس کا سلسلہ تحال جاری اور ساری ہے دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹ نئی مطا میڈیکل ایڈمن افسر فارمیسی سٹور انچارج اور محکمہ صحت پنجاب کے عالی ترین ناہل کرپٹ افسران بالا کی تسلی بکس چیک اینڈ بیلنس ناغ ہونے کی وجہ سے مذکورہ لاکھ روپے کے قیمتی عدویات زائد المیاد ہو گئیں دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے ڈاکٹرز کی رہاشی کالونی میں ایڈمن افسر راؤ شاہد نے اپنی سرکاری رہاش کا خالی کی تو محکمہ صحت پنجاب کی غلاست کا پلندہ باہر آ گیا اہم سوال یہ ہے کہ مذکورہ زائد المیاد ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپے کی عدویات دیپالپور تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کے مین فارمیسی سٹور سے مقامی ایڈمن افسر کی رہاش کا تک کیسے پہنچیں عوام مزلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ کئی سال سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہونے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا رینجز کے کردار پر سوال یا نشان ہے راولپنڈی میں لال حویلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کسی کا باپ لال حویلی خالی نہیں کرا سکتا لال حویلی انقلابی ہیڈکوارٹرز ہے راولپنڈی میں لانگ مارچ کا تاریخی استقبال ہوگا معلوم نہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں بعض چیز سے مسئلہ ہو جائے تو اچھی بات ہے رینجز کو چاہیے کہ وہ امارتوں میں رہے اور امارتوں کی حفاظت کرے ریڈ زون کو لال حویلی تک لے آؤ لانگ مارچ ضرور اسلام آباد پہنچے گا شکارپور سبڈیوین پالیس نے جوہ کے خلاف منظم حکمت عملی سے کام کرنا شروع کر دیا اکیس جواری گرفتار باون ہزار نقدی بارہ موبائل فونز دو ال سی ڈیز ایک ریسیور دو ریموٹ کنٹرول برامت مقدمہ دھج تھانہ سٹوڑ گنج کے حدود آباد میں خفیہ اطلاع پہ جوہے کے مرکز ہوتل پہ چھاپا جس میں اکیس جواریوں کو گرفتار کیا گیا ملزمان میں گلزار شہر واجد سنجرانی آبد حسین شاہ پرویز احمد برو عبدالحق چوہان اور دیگر شامل ہیں جن کے قبضہ سے باون ہزار نقدی بارہ موبائل فونز باون تاش کے پتے دو ال سی ڈیز ایک ریسیور دو ریموٹ کنٹرول برامت کر کے ہیڈ کونسٹیبل شہزادو خان سنجرانی کی مدیت میں مقدمہ تشکر لیا گیا کوٹ ایچی کے علاقے چارڈیو پل کے قریب گھروں کو آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے دس گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے باعث گھروں میں پڑا اناج کپڑے جمع پونجی اور دیگر سامان جل کر راک کا ڈھیر بن گیا آگ چانڈیا برادری کے گھروں میں لگی گھروں میں لگنے والی آگ کی اطلاع فوری طور پر فائرنگ برگیڈ عملے کو دی گئی مگر کوئی نہ پہنچا متاثرین اور اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کی آگ اس قدر شدید تھی کہ سب کچھ جل کر راک ہو گیا متاثرین کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار بیٹھے ہوئے ہیں متاثرین نے ڈیپٹی کمیشنر خیرپور ایسسٹنٹ کمیشنر ٹوک کوڈ ڈیجی اور ہلکے کے منتخب نمائندوں سے مدد کی اپیل کی ہے جبکہ متاثرین میں اباس علی قائم خان دیدار علی انور علی حسین بخش اور دیگر شامل ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی